اس کو میں نے ایک نیو ڈیزائن بنایا تھا اس کا ٹاپ کا جو ہے نا ٹاپ کا اس کو میں نے ایک نیا ڈیزائن بنایا تھا اس کے مطابق بچوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بچوں کو کار تھریز زیادہ وہ پسند کرتے ہیں بچے ٹھیک ہے پھر اس کی ہائٹ جو تھی کہ بچے اگر کروٹ وغیرہ بھی لیں تو وہ گرے نہیں اس کے ہم نے دوسرا ہم اس بیٹ کے جو سائٹ کے ہائٹ رکھتے ہیں نا وہ میکسیمم رکھتے ہیں تاکہ اگر دیکھیں میری طرف اگر میں اسے بیٹھ گیا ہوں نا بیٹھ گیا ہوں تو میرا سر جو ہے نا وہ اس پہ نہیں لگنا چاہیے اوورال کیا ہوتا ہے کہ صرف اس میں مٹیریل بچانے کے لیے بیڈ کو سستا کرنے کے لیے ٹھیک ہے کافی کافی زیادہ چیزیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب بین بھائیوں کو میری یوٹیوب چینل میں خوش آم دید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک کٹس فرنیچر کے شوروں پہ ہے تو ان کے بعد دیکھتے ہیں کٹس فرنیچر میں ان کے پاس کیا کیا ویڈیو اور کیا کیا ریٹس ہیں اب شوروں کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہے رفاقت بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان سے معلومات بھی لیتے ہیں اور ساتھ پرائز بھی پوچھتے ہیں کہ کیمتیں کی ہیں اور کس طرح کا مٹیریل ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں لگتی ہیں تو وہ سارے معلومات ان سے لیتے ہیں ویڈیو انڈر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اسلام علیکم رفاقت بھائی وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے رفاقت بھائی خیریت سے الحمدللہ طاہر بھائی آپ سنائے ٹھیک ٹھیک جی اللہ پاک احسان اچھا رفاقت بھائی یہ بیٹس کے بارے میں ذرا بتائیے گا جی جی سر اس کا ہے یہ بچوں کے نا یہ جانا ہے ہمارا ٹوبا ٹیک سنگ اچھا یہ بچوں کے ان کی تھیم تھی کہ ہمیں بار بی میں بیٹ چاہیے تو اس کو میں نے خود ہی سارا ڈیزائن کر کے اور اس کی اورال کٹنگ جو ہے ہم سی این سی مشین سے کر رہے ہیں ٹوب کا میٹرس اس کا ہے تین فٹ چھے فٹ ٹھیک ہے نیچے ہے ساڑھے تین چھے اور یہ ٹرپل بنک بیٹ ہے اچھا اس میں بھی پورا میٹرس آ جاتا ہے اور اس میں ہیوی ویل لگے ہوں میں ٹو فٹی کیجی یہ ویٹ افورڈ کرتا ہے فار اگزمپل جیسے میں سٹیرز جیسے یہ سٹیرز ہیں سٹیرز کے میں ٹاپ پہ جاتا ہوں تو اس پہ بڑے بھی سو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہی ہے بڑے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا میٹرس سائز جو ہے وہ تین فٹ چھے فٹ ہے اور نیچے ساڑھے تین چھے فٹ بڑوں مالا میٹرس سائز ہے ساڑھے تین فٹ چھے فٹ اور سب سے نیچے بھی ساڑھے تین فٹ چھے فٹ سر اس کی پرائز بھی بتا دیجئے گا سر اس کی پرائز ہے فورٹی فائف تھاؤزن فورٹی فائف تھاؤزن ویڈ آوٹ میٹرس تو یہ بیڈ آپ لوگوں کو ملے گا پینتالیس دار روپے میں میٹرس کے بغیر یہ ٹریپل بنگ بیڈ ہے آپ اس کا سائز دے سے اوپر جو سائز ہے اس کا وہ ہے تین بائی ساڑھے چھے ساڑھے تین بائی ساڑھے تین بائی ساڑھے تین بائی ساڑھے تین بائی ساڑھے نیچے والا جو میٹرس ہے وہ ساڑھے تین بائی ساڑھے اوپر والا جو میٹرس ہے وہ تین بائی ساڑھے تو یہ ٹریپل بنگ بیڈ ہے اس میں جو سٹیرز ہے وہ آپ دے سے اس میں یہ بوکس بنے میں اور ساتھ یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں آپ کوئی چیز سٹور کرنا چاہئے تو آپ سٹور کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بکس وغیرہ کوئی بیکس وغیرہ کوئی ٹوائز جو مرضی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں اچھے اسٹیرز اس کے ساتھ فکس ہے اچھے اس کے ساتھ جو سٹیرز ہے وہ فکس ہے تو یہ سٹیرز ہے یہ سیپریٹ بھی ہوتے ہیں فکر جی بلکل سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کسٹمر کی روکائرمنٹ کے مطابق ہے جیسے اس کے بیٹو کی بچوں کے بیٹھ کے روم کی سیٹنگ ہے نا اس سیٹنگ کے حساب سے رائٹ لیف سائٹ پہ وہ کسٹمر سے انسٹرکشن لے لیتے ہیں اب کچھ کسٹمر ہیں بچوں کی پکس وغیرہ ادھر پلیس کروا لیتے ہیں کہ ایوری ٹھنگ ان کی مرضی کے مطابق بچوں کی چوائیس کے مطابق ہم بیٹھ میں بناتے ہیں اچھا کوئی اگر اپنے بچوں کا پکس آپ کو دے تو وہ بھی لگا دیتے ہیں تو یہ تو انہوں نے کوئی مطلب ہے یہ آرٹیکل لگائے میں اگر آپ اپنے بچوں کے کچھ پک وغیرہ بھی لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگ جائیں گے اس کے اوپر آپ کے اپنی چوائس کی مطابق ہے اگر آپ سیپرٹ کروانا چاہیے بھی کروا سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پر سیٹر آپ کو ساتھ سیپرٹ بھی مل جائے گا ویسے اس ساتھ فکس ہے رائٹ سائیڈ پہ ہے اگر آپ سیپرٹ کروانے جائے تو دو ہزار پیو سی قیمت بڑھ جائے گی اگر آپ فکس کرواتے تو سیم اسی پرائز میں آپ کو پینتالیز آرپے میں آپ کو یہ بیڈ مل جائے گا اچھا رفاقت آگی رفاقت بھائی آگیا یہ یہ والا جو بیڈ ہے اس کے بارے میں ضرورت ہی گا یہ ٹرپل بنک بیڈ ہے اس کا میٹر سائز جو ہے وہ تین فٹ چھے فٹ ہے اچھا ٹوپ تین فٹ چھے فٹ نیچے تک یہ ٹرپل بنک بیڈ ہے 1 2 3 اچھا یہ بچوں کے اسی یہ بھی بچوں کے نا ریکوائرمنٹ کے مطابق کو آرڈر پہ ہی ریڈی کیا ہم نے اس پہ ٹھیک ہے امپورٹر ٹریم یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پلس پارٹ ایکس پہ اس میں شیٹ ہے اور یہ جو کورین وائنل لگائی ہوئے پلس اس پہ ہم نے لیمینیشن کیا ہوا ہے کہ جب تک فائیوئر تو ہم اپنے فرنیچر کی برنٹی کرتے ہیں کہ جب تک بیڈ کی لائف ہے یہ اس وقت تک اس کے کلرز بھی فیڈ نہیں ہوں گے اور یہ بھی ٹو ففٹی تھری ہنڈڈ کیجی جو ہے بیٹ افورڈ کرتا ہے ایچ بیڈ یہ دیکھیں اس میں یہ ٹرپل تیسرے یہ بیڈ ہے تو یہ بھی ٹرپل بنک بیڈ ہے آپ دے سکتے ہیں ایک نیچے میٹرس آئے گا ایک یہ سیکنڈ بے اور ایک یہ ٹاپ بے اس میں بھی اچھا تینوں میٹرس کا سائز سیم ہے اس کا سائز کیا ہے رفاکت بی میٹرس سائز ہے تین فٹ چھے فٹ اور اسی طرح اس میں سٹیرز میں باکس ہیں اس میں بچے اپنی مرضی سے ایوری ٹھنگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں پکس بغیرہ لگوا سکتے ہیں کہ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ کار پلس سپائیڈر مین یا اس میں اگر بیٹی کا ساتھ ہو تو ٹاپ ہم جو ہیں وہ فروزن یا بار بی کا کر دیتے ہیں اور سٹیرز میں ایک بار بی ایک فروزن اس طرح ان کے کمبینیشن جو ہے نا وہ تین بن جاتے ہیں جیسے اس کے ساتھ سلائیڈ بھی ہے کہ اس میں بچے جو ہے نا وہ پروپر ایک اینگل سے ایک اینگل سے کیا ہوا ہے نا اس میں بچوں کی یہ سلائیڈ ہے اس سلائیڈ کا آگے تک جو سائز ہے وہ ہے سیون پوائنٹ فائی فیٹ اور ہائٹ ہے اس کی ساڑھے چار فٹ سلائیڈ بھی ساتھ ہی ہے سلائیڈ کو آپ رائٹ لیفٹ سائیڈ پر موگ کر سکتے ہیں یہ فری پڑا ہوئے ہیں اس کو ہم سٹیرز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ادھر سے بچے سلائیڈ لے سکتے ہیں اور پھر روم کی سیٹنگ کے حساب سے اس کو ارجسٹ کر دیتے ہیں بیبی کورٹ کے بارے میں پتائیے گا سر یہ بیبی کورٹ ہے اس کا میٹرس سائیڈ جو ہے دو فٹ چار فٹ ہے اور ٹوٹل اس کی بیرت ہے ڈائی فٹ اس میں ایمپورٹنٹ بیل ہم نے یوز کی ہوئے ہیں تاکہ اگر موگ کرنا ہو تو آرام سے ایزی لی اس کو موگ کر سکیں اس کے نیچے دو بڑے رو ہیں تو یہ اس طرح ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ جب آپ رات کو سوتے وقت اس کو بلکل ساتھ کر کے بیٹ کے ساتھ اٹائچ کر سکتے ہیں وہ اس لیبل کے مطابق ہو جاتا ہے دوسرے بیبی کورٹ بھی آتا ہے جو کسٹمر کی رکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور بناتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈیزائن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے اوورال ٹوٹل مشینری ہے ٹھیک ہے جو کٹنگ بغیرہ جنہوں نے کرنی ہے وہ اوورال سارا ہمارا مشینری سے ہی ہوتا ہے ٹرم ہم نے امپورٹلی یوز کرنا ہے اور فائیوئر ہم نے اپنے برنٹی کرنی ہے اس کی کہ اس کو اوورال یہ سارے نے اگر آپ ٹھیک طرح کریں امان دری سے کریں ہلا رزق مائیں تو نیچر کو کچھ بھی نہیں ہوتا لانگ ٹائم چلتا ہے فائیوئر تو ہماری برنٹی ہے ٹھیک ہے ان کیس یہ ٹین ایرز تک ٹین ایرز تک یہ لانگ ٹائم چلتا ہے سر اس کا سائز ہے میٹرس سائز جو ہے وہ دو فٹ چار فٹ ہے ٹونٹی فور انٹو فورٹی ایٹ اور یہ اس کا مطلب ہے جو فریم اس کا کیا سائز ہے سر اس کا فریم کا سائز ہے ٹو پوائنٹ فائی فیٹ اور فور فیٹ ٹو اینچ اور سی پرائز بھی ساتھ ساتھ بتا جیے گی یہ سر ہے ٹونٹی فائیوئر تھاؤزن میں فائنل بیڈاؤٹ میٹرس ہم سیل کر رہے ہیں دو بائی چار سائز ہے اس میں میٹرس تو میٹرس کے بغیر یہ آپ کو ملے گا پچیززار رپے میں کفی دن کر کے اس کو میں نے ایک نیو ڈیزائن بنایا تھا اس کا ٹاپ کا جو ہے نا ٹاپ کا اس کو میں نے ایک نیا ڈیزائن بنایا تھا اس کے مطابق بچوں کی رکوائرمنٹ کے مطابق بچوں کو کار تھریز زیادہ وہ پسند کرتے ہیں بچے ٹھیک ہے پھر اس کی ہائٹ جو تھی کہ بچے اگر کروٹ بغیرہ بھی لیں تو وہ گرے نہیں اس کے ہم نے دوسرا ہم اس بیڈ کے جو سائیڈ کے ہائٹ رکھتے ہیں نا وہ میکسیمم رکھتے ہیں تاکہ اگر دیکھیں میری طرف اگر میں اسے بیٹھ گیا ہوں نا بیٹھ گیا ہوں تو میرا سر جو ہے نا وہ اس پہ نہیں لگنا چاہیے اوورال کیا ہوتا ہے کہ صرف اس میں مٹیریل بچانے کے لیے بیڈ کو سستا کرنے کے لیے ٹھیک ہے کافی کافی زیادہ چیزیں ہیں جیسے یہ فرنٹ کی بھائی ہے اس کو اس کو میں اس نے آٹھ ہنچ رکھتا ہوں وہ کرتے ہیں پانچ چھ انچ میں پھر وہ کسٹمبر کہتا ہے کہ نہیں ان کی پرائس تو اتنی کام ہے تو اسی طرح اس کی ہائٹ کام کر دیں سٹیرز کا سائی چھوٹا کر دیں ٹھیک ہے اس کے اس میں وہ کر دیں تو تقریبے ڈیڑھ ڈیڑھ شیٹ پہنے دو شیٹ کی بچت ہو جاتی ہے اور وہ ہی وہ پرائس کام کرتے ہیں پھر کہہ رہتا ہے کہ کوالٹی نہیں رہتی آپ کے جیسے اوہرال یہ ٹرم میں یوز کر رہا ہوں اب لوکل لوکل میں اور امپورٹر میں فیفٹی پرسنٹ پرائس کا فرق ہے ٹھیک ہے جیسے بیڈ کلم ہے بیڈ کلم ہے بڑے بیڈ کے جو ہیں وہ اوپر پیس لگا کے الگ سیپرٹ اس کی مضبوطی کے حساب سے میں تو بولتا ہوں نا کسٹمر کو کہ جی ٹو فیفٹی کیجی یا ٹو ہنڈرڈ کیجی سر اس پہ تھری ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ کیجی بھی ویٹ ہو تو ویٹ افورڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم احتیاطن کے ٹو فیفٹی کے دو کے کتنے بیٹھ سکتے ہیں بڑے دو بیٹھ جائیں گے یہ بچے کے ساتھ اس کا پیرینٹس بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے اوہرال اتنا مضبوط اور کمفرٹیبل تو ہونا چاہیے نا سر اس کی پرائس جو ہے فورٹی سیون ساؤزن ہے ویڈ داؤٹ میٹرس یہ پھر ٹرپل بنک بیڈ ہے اگر آپ اس کو ڈبل کر لیں گے تو فور ساؤزن پرائس کی کم ہو جائے گی پھر بلکل سیم ایسے ہی لک آئے گی فرسٹ اینڈ سیکنڈ اچھا اگر ڈبل کرتے تو یہ اس کی قیمت آجی گی پھر فورٹی دری میں ہے اور ابھی فورٹی سیون میں ہے یہ بھی ٹرپل بنک بیڈ ہے ان کے پاس اس کے ڈیزائنی بھی آپ دے سکتے ہیں بڑے خوبصورت ڈیزائنی میں یہ بھی بنایا اچھا اسٹیرز اس کے ساتھ فکس ہے کہ سیپریٹ ہے یہ سر دیکھیں جب سیپریٹ ان کے اس وجہ سے بناتے ہیں کہ ہمیں جب اس کو فکس کرنا ہے تو اس وقت بھی ہم نے سٹیرز ساتھ اٹیج کرنی ہے ادر ویز کا ہوتا ہے کہ بیڈ موو کرتا ہے اس کو بھی سکرو کرنا پڑتا ہے ادر ویز اگر جو بھی سیپریٹ سٹیر کرنی ہو گئی تو اس کی ٹو تھوزن ٹو تھوزن ٹو تھوزن ٹو ہنڈڈ پرائس ان کریز ہو جائے گی وہ ایز ایک کسٹمر کی رکوائرمنٹ پہ ہے کہ اس نے سیپریٹ پہ کرنا ہے یا اگر اس کو سائز بھی اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا everything کچھ بڑے کروا لیتے ہیں سائز اس کو 3.5 فیٹ میں بھی کروا لیتے ہیں پھر وہ اس کے حساب سے ویریشن کرتے ہیں کہ کتنا اس میں مٹیریل ایڈ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اگر کسٹمر کا یہ رکوائرمنٹ ہو کہ نہیں مجھے ادھر کار نہیں چاہیے بچوں کی پیکسپ گارا چاہیے تو پہلے میں نے کمپیوٹر پہ اس کو ڈیزائن کرنا ہے مجھے آپ بتا دیں فردر ورنہ میں سٹارٹ کروں کہ پہلے میں نے میرا ایسا نہیں ہے کہ کسٹمر نے مجھے بتایا اور میں نے اس کے مطابق پکڑو جی کٹنگ کرو بیڈ بناو اور بس بھیج دو بلکل ایسا نہیں ہے ادھر ہم پروپر چینل چلتے ہیں کسٹمر نے آرڈر بک کیا کوئی نیو ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق میں نے پہلے اس کی ڈرائنگ بنانی ہے ڈرائنگ کمپیوٹر پہ ڈرائنگ بنانے کے بعد کسٹمر کو ایک راف آئیڈیا دینا ہے کہ سر یہ ایسے ہے یہ کلر سکیم ہے اس کے مطابق آپ کا بیٹ ٹھیک ہے اگر وہ اس میں کوئی فردر چینج کرنا چاہے فردر چینج کر لے ادھر وائز جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا ہم بھی کسٹمر کو رائے دیں کہ سر یہ ایک آپشن یہ بھی ہے تو جو بھی وہ چوز کرے اس کے مطابق ہم فردر آگے پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں صحیح اچھا فرکت بھائی یہ ساتھ بتائیں کہ یہ اوپر اور نیچے سیم سائز میں یہ بھی چھے بھائی ساڑھے تین تین بھائی چھے تین بھائی چھے کے تینوں کے سیم سائز ہے تین بھائی چھے سائز ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ یہ سائیڈ پہ سٹیرز دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ملے ڈیزائنگ کی اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ بوکس بنے ہوئے اگر آپ آپ کے اپنے بیڈروم کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر سٹیرز آپ رائیڈ پہ رکھنا چاہے رائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ لیفٹ پہ رکھنا چاہے تو لیفٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گا اگر تری سٹیپ میں یہ بانگ بیٹ چاہیے تو آپ کو یہ ملے گا فورٹی سیون میں اگر آپ ڈبل میں لینا چاہیں گے تو یہ آپ کو ملے گا فورٹی تری میں اور اس میں کلر ہر طرح کی کلر آپ کو مل جائیں گے کیونکہ ان کی اپنی فیکٹری ہے ٹوٹل منفیکچرنگ ان کی اپنی ہے ہر طرح کی بیڈ ان سے آپ کو مل جائیں کچھ چند ہے کہ انہوں نے اپنے شو روم میں ڈسپلیئے کی ہے بیک سائیڈ بھی ان کی فیکٹری ہے ان کے پاس آپ کو بیشو مار ڈیزائن مل جائیں گے اور آپ کے پاس کوئی اپنا ڈیزائن ہے آپ ان سے بروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ڈیزائن بھی ان کو بیش سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کی مطابق آپ ان سے تیار کروا سکتے ہیں ہر طرح کی بیڈ ان سے آپ کو مل جائیں گے سر یہ کچھ مر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ دونوں بچوں کے لیے بیٹا بیٹی جنہوں نے پکچرز وغیرہ نہیں لگانی کچھ ایسا ہوتا کہ ہمیں سیمپل چاہیے تو اس کے لیے ہم نے اس بیڈ کو ڈیزائن کیا ہوا ٹھیک ہے یہ بود کلر میں ہے نیچے کسٹمر کی ایسے ریکوائرمنٹ کا مطابق جو بھی کلرز ہونا ملٹی کلر میں ہے سٹیرز بھی اس کی ملٹی کلر میں ہیں ہم نے اسی طرح نا اس کے ٹرم بھی ملٹی کلر میں کی ہوئے سر اس کی جو پرائز ہے وہ ہے 45,000 ٹاپ میٹرس سے 3 فٹ 6 فٹ ہے نیچے ساڑھے 3 فٹ 6 فٹ اور بوٹم بھی ساڑھے 3 فٹ 6 فٹ اچھا یہ دو سائز جو ہے یہ ساڑھے 3 فٹ 6 ہے اور یہ 3 فٹ 6 ہے سر اور اس کی پرائز یہ سر ہے 45,000 میں 45,000 میں جو آپ کے چینل کی طرف سے آ جائے گا اسے سر ہم 10% ڈسکاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہوگا 45,000 ایسی قیمت ہے اگر میرے چینل کی طرح آپ ان کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کا جو ٹاپ ہے وہ ہے 3 فٹ 6 اور جو نیچے بوٹم میں ہے وہ ہے ساڑھے 3 فٹ 6 کا تو اس میں ملٹی شیڈ میں بنا ہوئے بہت خوبصورت بیڈ ہے آپ دیکھ سکتے اس کی ڈیزائننگ اور لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا بیڈ بنا ہوئے انشاءاللہ ان سے آپ میری چینل کی طرح جو بھی آپ ان کے پاس آئیں گے اگر آپ ان سے ایک بیڈ لیتے ہیں یا دو لیتے ہیں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ان سے ملے گا اچھا فاقت بھائی اس کے بارے ہم بھی ضرور بتائی گا سر یہ ہم نے گری اور نیوی بلو یہ ہمارا بیڈ جا رہا ہے اسلام آباد آج رات کو انشاءاللہ ڈیلیوری ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں سٹیرز اوپشنل ہیں کہ آپ رائٹ سائٹ پہ رکھ لیں یا لیٹ پہ کر لیں ٹھیک ہے اس میں بھی ٹوپ میٹرس تین فٹ چھے فٹ نیچے ساڑھے تین چھے اور سب سے بوٹم پہ بھی ساڑھے تین فٹ چھے فٹ ٹھیک ہے سر اس کی پرائس ہے 50,000 50,000 جی سر اچھے اس کا جو یہ اوپر والا میٹرس ہے وہ تین بائی چھے اور نیچے ساڑھے تین بائی چھے سہی تو یہ بیڈ اس کے ساتھ سٹیرز جو ہے وہ سیبرٹ ہے یہ ان کا جانا ہے آرڈر کا ہے یہ اسلام آباد انہوں نے بیجنے آج رات کو تو یہ اگر اس طرح کر آپ بنوانا چاہتے تو یہ آپ کو ملیے گا 50,000 رپے میں اور اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو 10% سے ڈسکاؤنڈ ملے گا آپ کو 10% اس میں آپ کو 10% ڈسکاؤنڈ بھی ملے گا اس میں کلر بھی آپ کو جس طرح کلر چی ex اس طرح کلر اس میں آپ کو مل جائے گا سر یہی کرڑ اس میں میٹرس سائیز جو ہے وہ تین فوٹ شے فوٹ ہے اچھا ٹھیک ہے اس پہ فرنٹ پہ ایس ایم ڈی لائٹ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ون ایئر ورنٹی ہے بیڈ کی ورنٹی فائیو ایئر ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے فل ایز ایک کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ فل ونائل جو ہے نا کورین وائنل ہے پرنٹنگ ہوتی پہلے اس کے بعد لیمینیشن کے بعد ہم پوری شیٹ پہ ہی وہ پیسٹ کرتے ہیں جب تک بیڈ کی لائف ہے اس وقت تک اس وائنل کی لائف ہے اس کے کلر بھی فیڈ ہوگا تو وہ بھی ہمارا ورنٹی میں انکلوڈ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو ایسی بولتے ہیں کہ جیسے اب بڑا بیڈی یوز کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی یوز کریں اس کی پرائس ہے ٹونٹی ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے ویڈاؤٹ میٹرس ٹھیک ہے یہ کار بیڈین کے پاس یہ آپ لوگوں کو ملے گا بائیسیزار رپے میں ویڈاؤٹ میٹرس اس کا جو میٹرس سائز ہے وہ ہے تین بھائی چھے تو بہت خوبصورت سٹائل میں یہ بھی بنا ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے اگر آپ کوئی کلر وغیرہ چینج کروانا چاہیے شیٹ کے جو کوئی ملے آپ نے روم کے حساب سے تو آپ اس کا اس میں آپشن موجود ہے اگر آپ کے اور کلر کے شیٹ لگوانا چاہیے تو لگوا سکتے ہیں اچھر فاکت بھائی یہ والا جو بیڈ پڑا آپ کو اس کے بارے ضرور دیں گا بچیوں کے لیے بیڈ ہے ہے اس میں ہم بار بھی بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں جو بھی کسٹمر کی سائٹ پہ نا اس پہ بھی ہم نے منائل ہی یوز کی ہوئی ہے کورین وائلنل یوز کی ہوئی ہے اس پہ اگر بار بھی پہ فروزن پہ ایوریتھن کچھ بھی اس پہ کر سکتے ہیں سر اس کی پرائس ہے پونٹی فائیو ساؤزن ویڈاؤٹ میٹرس اس میں بچوں کا پیچھے ٹوائز وغیرہ رکھنے کے لیے چیزیں اسی طرح ہی سیر سیم جس طرح آپ نے بڑا بیڈ یوز کرنا اسی طرح کٹنگ ہماری ساری مشینری سے ہے ان کی جتنے بھی کٹنگ ہے ٹوٹل سی این سی مشین سے بڑی جدید مشین ہے ان کے پاس سی این سی مشین اس سے کٹنگ کرتے ہیں اس میں ہینڈ کٹنگ کچھ کچھ بھی نہیں ہے ٹوٹل یہ مشین کی کٹنگ ہوتی ہے اور بڑے طریقے سے اس کی تیاری ہوتی ہیں یہ بچیوں کے لیے انہوں نے ملے ہے کہ یہ بیڈ تیار کی ہے اس کی پرائر بتائی رفاکت بھئی پچیس ڈرپے جی جی سر ویڈاؤٹ میٹرس ٹونٹی فائی تو یہ ویڈاؤٹ میٹرس آپ لوگ کو ملے گا پچیس ڈرپے میں اس کا بھی پنک شیڈ میں اگر اس میں بھی اپشن موجود ہے اگر آپ کسی اور کلر میں بنوانا چاہیے تو آپ بنوا سکتے ہیں اسی قیمت ہے پچیس ڈرپے میں اچھا اس کی ورانٹی کیا تھے رفاکت بھئی اس کی ورانٹی ہے فائی ویر ورانٹی ہے کہ جس طرح بڑا بیڈ یوز کرتے ہیں اسی طرح کریں اس میں شیٹ پھول جائے بیڈ ٹوٹ جائے ایوریٹن کچھ بھی ہوتا ہے نا آورال ہماری جس کسٹمر کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کھلا پانی چھوڑ کے فرش وغیرہ وہ نہیں کرنا آورال آج تک تو کارپٹ بیچے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم کسٹمر کو بتائیں امان صرف پانی نہ لگے نہیں سر اوورال اس نے صاف جب ہونا ہے سر والے کپڑے سے ہی ہونا ہے کسی پالچ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک پانی گر گیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں جب کھلا پانی کھڑا رہے گا پانی میں کھڑا تو خراب ہوگا وہ تو بڑا فرنیچر بھی وڈ کا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ آپ لوگ کو ملے گا پانچ سال ورانٹی کے ساتھ پچیززار بے میں ویڈاوڈ میٹرس اس کا بھی سیم سائز اگر آپ کو کلر وغیرہ چینج کروانا جائے تو آپ چینج کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو بے شو مہارے ان سے ڈیزائن مل جائیں چند اگر انہوں نے ڈسپلی کی ہے بقائن کے پاس آپ آرڈر سے آرڈر پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں آرڈر پہ بھی تیار کر کے دیتے ہیں اور سار ہمارا آرڈر کا جو اگر کسٹمر آرڈر کے ریقائرمنٹ کرتا ہے نا تو ہمارا کیا ہوتا ہے بان ٹو ٹو ڈیز ایسا نہیں ہے کہ جی ون ویک بعد ٹو ویک کے بعد ہم آج آرڈر بک ہوا ہے نیکس ڈے آفٹر نیکس ڈے ڈیلیور کر دیتے ہیں اگر آپ ان کو آرڈر دیتے ہیں تو انشاءاللہ دو دن کے بعد آپ کو آپ کی مرضی کا بیٹ آپ کو ان سے مل جائے گا جو بھی آپ ان سے بنوانا چاہے تو دو دن کے بعد رفاقت بھائی کہہ رہے کہ ہم لمبا چھوڑا کام مطلب کہ ٹائم نہیں دیتے ہیں دو دن کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیڈی مل جائے گا اگر کسی بچے کی برڈے ہو ارجنٹ چاہیے ہو تو پھر سیم ڈے بھی ہم آرڈر ڈیلیور کر دیتے ہیں تو رفاقت بھائی نے برس بات کی کہ کسی بچے کو امرجنسی میں اگر بیٹ چاہیے ہو کوئی برڈے وغیرہ کوئی آپ لوگوں نے گفٹ کرنا ہو تو رفاقت بھائی گئے کہ انشاءاللہ ایک دن میں بھی آپ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں سر وارڈر آپ کا اس کا سائز ہے فائی بے تھری پانچ فوٹ تین فوٹ ٹھیک ہے اوپر وائنل لگی ہوئی ہے اس پہ اکثر کسٹمر جو ہے نا بچوں کی برڈے کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں کہ بچوں کی فل پکس بھی ایسے ہی جیسے اس کا میرے پاس جیپنیز مشین ہے اپنی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں بزار سے کرواتا ہوں ٹھیک ہے پلائے سب سے پہلے اس کا پرنٹنگ اس کے بعد اس کے لیمینیشن پر شیٹ پہ پیسٹ کرنے کے بعد ہم اوورال کے اس کی ہمیں برانٹی کاتے ہیں ٹین ایئر وہ ڈروپ کی ٹھیک ہے جیسے یہ اس میں ایک سائٹ پہ ہنگر ہے دوسری سائٹ پہ ڈروہ ہے اور اوورال یہ اتنی کمفرٹیبل مضبور ہے کہ اس پہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے نا تو اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہی شیٹس کا ہی بناتے ہیں جن شیٹس کی ہم یہ بناتے ہیں اس کی سار میں پرائس ہے نائنٹین تھوزن سائز کیا بتایا اس کا پانچ فٹ تین فٹ یہ تین فٹ چڑھائی میں اور پانچ فٹ ہائیڈ میں اور انیز آر پیس کی قیمت ہے اور اس کی ورنٹی دس سال لیتے ہیں دس سال اس کی ورنٹی ہے اس میں چند ایک پیسنگ پر ڈسپلی میں پڑا ہے آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں بھی آپ ڈیزائن تیار کروا سکتے ہیں سائز بھی جس طرح کا سائز آپ کو چاہیے چوٹا بڑا تمام سائز ان سے آپ کو مل جائیں گے آجر وقت بھائی لاسٹ میں اپنا فون نمبر ایڈرس بتائیے گا سر یہ ہے کڈیز فرنیچر مین کالج روڈ نیر گورمین بیکری ٹاؤنشپ لہور موبائل نمبر ہے 0306 4240995 انہوں نے اپنا ایڈرس بھی بتا دیا آپ کو اپنا فون نمبر بتا دیا سکرین بھی ان کا آپ کو فون نمبر شو ہو رہا ہوگا پورے پاکستان سے آپ ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں یہ آن لائن بھی ڈیلیور کرتے ہیں آپ ان کی شو روم کا وزٹ کرنا چاہے تو یہ کالج روڈ پہ ان کا شو روم ہے کڈیز فرنیچر کے نام سے بلکل مین کالج روڈ کے اوپر ان کا شو روم ہے آپ ان کی شو روم کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو پورے پاکستان سے آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں یہ آن لائن بھی کرتے ہیں پورے پاکستان میں ان کے آن لائن بیٹ جاتے ہیں پورے پاکستان میں اور مجھے تو آمیدر کی اللہ حافظ